دوستوں ذرا غور سے دیکھیں اس تصویر کو یہ تصویر سوسل میڈیا پر خاص طور پر ٹویٹر پر بہت ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ تصویر پاکستان کی ہے اور اپنی بچیوں کو درندوں سے بچانے کے لیے انہی نیچے بھیج دیا جاتا ہے اور اوپر سے تالا لوگ کر دیا جاتا ہے تاکہ والدین سکون سے رہیں اس طرح کی کچھ کیپسن کے ساتھ اس تصویر کو سوسل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے اور حد تو یہ ہے کہ اس کو بڑی بڑی گودی میڈیا یہاں تک کی اے این آئی ڈیجیٹل جو ایسیا کا ایک میڈیا سرویس سینٹر کہا جاتا ہے جھوٹی خبریں اس تصویر کے مطابق چلا رہا ہے لیکن جب حقیقت جاننے کی کوشش کی گئی سچ اور جھوٹ کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی جب فیکٹ چیکرز یعنی سچے اور جھوٹے میں تمیز پیدا کرنے کے لیے کیا س جھوٹا ہے اس کو جاننے والوں نے جب جاننے کی کوشش کی کہ تمام کے تمام گودی میڈیا چینل یہاں تک کی این آئی دنیا کا بہت بڑا میڈیا سرویس ادارہ سمجھا جانے والا اس طرح کی جھوٹی خبر چلا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تصویر ہے یہ وہاں اس طرح کے حالات ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنے بچیوں کو درندوں سے بچانے کیلئے گیٹ پر تالہ لگا کر اس کو لاک کر دیتے ہیں اس طرح کے کیپسن لگا کے گودی میڈیا خبر چلا رہے تھے لیکن محمد زبیر جب اس بات کو پسٹی کرنے کی کوشش کی تو حقیقت یہ سامنے آیا کہ یہ خبر حیدر آباد کے دکن قبرستان کی ہے جہاں پر لوگوں نے اس قبر پر گیٹ لگا کر تالہ اس لیے لگایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے آپ اس چھوٹی سی کلیپ میں دیکھیں اگر میں دیکھیں تو آپ یہ بتائی کمیٹرز کی لیے گزنے تکلی بہت ہے بات نہیں لکھ کی اگر میں لکھ نہیں دالا کوئی کھول لے سنیے کھولے تو بھی فرخ نہ پڑا گریل کی آرڈ میں لوگ دیکھ رہے ہیں ایسا ایسا کچرا ڈالے کہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں گریل کی آرڈ میں دیکھ سکتے ہیں کچرا پورا یہ گریویارڈ ہونے کے باوجود دوستوں اس ویڈیو کے لے کر آپ کی کیا رہے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں